سبسکرائب کیجئے انڈین سوشل میڈیا کو اور بل آئیکن دبائیے ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے یہ درگاہ ہے حضرت بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ جو ریاست مہراشت کے مشہور معروف شہر ناکپور میں واقع ہے تو آئیے شہر ناکپور کا مشاعرہ دیکھتے ہیں انڈین سوشل میڈیا پر اپنے اولاد کے لیے کیا نہیں کرتی شاعر کہتا ہے کہ موت کی آگوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکو پاتی ہے ماں فکر میں بچوں کے کچھ اس طرح گھل جاتی ہے ماں نوجوہ ہوتے ہوئے بوڑی نظر آتی ہے ماں پہلے بچے کو کھلاتی ہے سکول و چائن سے بعد میں جو کچھ بچہ وہ شوق سے کھاتی ہے ماں جب کھلونے کو مچلتا ہے کوئی غربت نخول آنسووں کے ساس پر بچے کو پہلاتی ہے ماں گھر جوہ بیٹی ہو گھر میں اور کوئی رشتہ نہ ہو ایک نئے احساس کی سولی کو چھا جاتی ہے ماں ایک نئے احساس کی سولی پر چھا جاتی ہے ماں لیجی حضرات ماں کے حوالے سے بھی انہوں نے شیر پیش کیا آپ کے سامنے اچھے اچھے شیر کیونکہ میری فیرست طویل ہے دامن وقت میں بنجائش نہیں ہے کہ میں زیادہ پستگو کروں میں بڑے عدد ہوئے اکرام کے ساتھ مارے بیرونی شاعر آل جناب عمران سانی صاحب جو بلڈانا سے ترشیب لائے ہیں میں انہیں آواز زیرہوں کی مائک پر آئے اور اپنا کلام پیش کرے حاضرین اسلام علیکم آج کا یہ مشاہرہ نیہت ہی خوبصورت خوبصورتی کے ساتھ چل رہا ہے میں صدر علی وقار محترم کلیم صاحب کا زفر کلیم صاحب سے اجازت چاہتے ہوئے بلا کسی تمہید مطلع اور ایک حسن مطلع پیش کر رہا ہوں ملائزہ فرمائیے کہ مجھ کو بھی اے خدا مجھ کو بھی اے خدا مجھ کو بھی اے خدا کوئی ایسا کمال دے مجھ کو بھی اے خدا کوئی ایسا کمال دے جس پر زمانہ رشک کرے اور مثال دے جس پر زمانہ رشک کرے اور مثال دے اور دنیا کے مال و ذر کی نہ شہرت کی ہے طلب دنیا کے مال و ذرکی نہ شہرت کی ہے طلب تجھ سے دعا ہے اتنی کے رسکے حلال دے تجھ سے دعا ہے اتنی کے رسکے حلال دے کیا کہنے ہیں زندہ بات زندہ بات شکریہ دیکھئے گا مشاعرے میں آپ لوگ کی بہت ذہن سماتے ہیں میں آپ کی سماتوں کو سلام پیش کرتا ہوں صرف آپ سے ایک التماس کرتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ بیدار ہو جائیے تاکہ مشاعرہ مشاعرہ ہو جائے اور ان تظامیہ کی محنتیں کامیاب ہو سکے حضرات اکرامی سیاسی پس منظر میں طالب علم کے دو شیر ملاحظہ کیجئے گا وضاحت پطلوب نہیں ہے شیر کی گہرائی تک آپ پہنچ جائیں گے کہ ہاں گمہ آج پرندوں کا غلط جو ٹھہرا ہاں گمہ آج پرندوں کا غلط جو ٹھہرا جن کو سمجھاتا محافظ وہ شکاری نکلے ہاں گمہ آج پرندوں کا غلط جو ٹھہرا جن کو سمجھاتا محافظ وہ شکاری نکلے خود کی نظروں میں جو سلطان بنے بیٹھے ہیں خود کی نظروں میں جو سلطان بنے بیٹھے ہیں وہ تو میزان سخاوت پہ بھکاری نکلے واہ 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 وہ تو میزان سخاوت پہ کیا کہنے ہیں جنہ آباد زنہ آباد جاہاں شکریہ حضرات اگرامی بس اسی طرح سے آپ سنیئے میں بیٹی کے حوالے سے ہاں پر بات ہوئی میں ایک مطلع دو شیریعہ حضیر کر رہا ہوں ملائزہ فرمائے کہ سپاہت آج حکومت اور لشکر دیکھنے والے حفاظت اپنے سر کی کر میرا سر دیکھنے والے اور بیٹی کے حوالے سے دو شیر پڑھ رہا ہوں اگر شیر سچے ہو تو یہاں جتنے بھی سامائن تشریف رکھتے ہیں میں سب کی تائیت چاہتا ہوں دعائیں چاہتا ہوں دیکھے گا شیر کہ غریبوں کی کماری بیٹیاں بوڑھی ہوئی کتنی غریبوں کی کماری بیٹیاں بوڑھی ہوئی کتنی ذرا سی فکر کر اس کی بڑا گھر دیکھنے والے غریبوں کی کواری بیٹیاں بوڑھی ہوئی کتنی زراسی فکر کر اس کی بڑا گھر دیکھنے والے اور اس شیر کی لاج رکھئے گا حضرات میں کافی طویل سفر طے کر کے یہاں تک آیا ہوں آپ بہت اچھا سن رہے ہیں لیکن تھوڑا سا آپ ہمارا ساتھ دیجئے تھوڑا سا ایک گزارش ہے آپ سے شیر دیکھئے گا پرزور تعلیوں سے استقبال کیا جائے کہ غریبوں کی کواری بیٹیاں بوڑھی ہوئی کتنی زراسی فکر کر اس کی بڑا گھر دیکھنے والے اور یہ شیر بالخصوص تیرے گھر میں بھی بیٹی ہے تیرے 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 گھر میں بھی بیٹی ہے یہ پہلے سوچ لے نادا تیرے گھر میں بھی بیٹی ہے یہ پہلے سوچ لے نادا جوا بیٹی کو اوروں کی نظر بھر دیکھنے والے جوا بیٹی کو اوروں کی نظر بھر دیکھنے والے بہت بہت شکریہ حضرات اگر اجازت ہو تو ایک مطلع اور چند اشار ترنم کے ساتھ حاضر کرنے کی جسارت کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائے سمندروں کی تہوں کو کھنگالنے کے لیے سمندروں کی تہوں کو کھنگالنے کے لیے کلیجہ چاہیے گوھر نکالنے کے لیے سمندروں کی تہوں کو کھنگالنے کے لیے کلیجہ چاہیے گوھر نکالنے کے لیے بہت بہت شکریہ یہ شیر بھی ملاحظہ فرمائے اس شیر میں تلوی ہے وضاحت مطلوق نہیں ہے شیر حاضر کر رہا ہوں آپ وہاں پر کھنگ چاہیے کہ بھوکے بچوں کی تسکین کے لیے مانے کہ بھوکے بچوں کی تسکین کے لیے مانے رکھے تے چولپ پتھر اُبالنے کے لیے رکھے تے چولپ پتھر اُبالنے کے لیے ہاں بہت شکریہ زندہ بات زندہ بات اور مجھے امید ہے کہ اس شیر پر کوئی بھی شخص خاموش نہیں رہے گا بالخصوص ڈائکس پر جو موتے پر حضرات تشریف رکھتے ہیں ان کی دات میں رکھ سے میں آئی گی تمہیں پتا نہیں شاید کہ خون جلتا ہے تمہیں پتا نہیں شاید کہ خون جلتا ہے تمہیں پتا نہیں شاید کہ خون جلتا ہے غزل کے لہج میں لفظوں کو ڈالنے کے لیے تمہیں پتا نہیں شاید کہ خون جلتا ہے غزل کے لہج میں لفظوں کو ڈالنے کے لیے اور یہ شیر پر ملاحظہ فرمائے جلے ہیں برس و طلق تجربوں کی بھاٹی میں جلے ہیں برس و طلق تجربوں کی بھاٹی میں غزل کے چہرے کو ہم بھی اجالنے کے لیے اور یہ ایک طرح غزل تھی میں نے یہاں پر گرہ لگانی کی کوشش کیا ہو مہترم دیکھے گا پتا ہو ارشاد ارشاد کہ دو قدم پہ تھی منزل فقط میری مجھ سے کہ دو قدم پہ تھی منزل فقط میری مجھ سے جہاں رکا تھا میں کاٹے نکالنے کے لیے اور غزل کا شیر آخر اس کے بعد مکتا اور آپ تمام بازا و سامعین کی زحمتیں ختم ہو جائے گی انشاءاللہ